جی آریہ کدھر گئی سر میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نمستے سر جی گوڈ ایوننگ سر آپ کی آواز آ رہی ہے سر کیسے ہیں بھئیہ سر مجھے آواز نہیں آ رہی علی بھئی آپ کو آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب آپ کو آ رہی ہے جی مجھے ان کی آواز آ رہی ہے لیکن گھڑ گھڑ کے آ رہی ہے زیرا جیسے کہ ڈرم میں بیٹھے ہوئے ہیں جی آ رہی ہے بھئی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بولیں بولیں سر مجھے نا علی رضا بھائی سے تھوڑا سا سوال کرنا آتا ہے کیجئے ہم مائک بند کرتے ہیں آپ علی بھائی سے باتیں کیجئے مجھے آواز نہیں آ رہی میں معذر چاہتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی ہیں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تو ضلوفکار علی صاحب ان کو ہنڈل کریں یا شیخ صاحب جی جی علی بھائی میں سن رہا ہوں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں علی بھائی وہ آپ سے پیار مبت کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیا کریں گے ترمیان میں وہ جواب آپ کو شیخ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس کی بات سن لیتے ہیں ان کا سوال سن لیتے ہیں اور پھر ہم علی بھائی کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر علی بھائی جب جواب دیں گے تو بہت رہے ہیں سر جی میری آواز آ رہی ہے نا سہیں سے جی اب آپ مجھے بھی آواز آ رہی ہے جی بات رکھئے علی رضا بھائی کیسے ہے آپ جی اللہ کا شکر میں کو نہ تھوڑا سا ایک تھوڑا مجھے اسلام میں دلچسی ہے مجھے تھوڑا جھکاؤ اسلام کے طرف ہے مجھے تھوڑا پسند آتا ہے آپ لوگ کے چیزیں تو میرا یہ سوال ہے علی رضا بھائی سے کیونکہ میرا جھکاؤ تھوڑا اس لوگ کے طرف ہے جو شیعہ مذہب لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو جی جی بات کر دیٹھیں پچپن سے میں تھوڑا سا میرے دوست مسلمان زیادہ رہے ہیں کیونکہ ہے تو میں مسلمان ایریے میں رہتا ہوں ہندو میجوریٹی نہیں ہے ادھر تو مجھے بہت سارے دوست ہیں میرے وہ شیعہ ہے بہت اچھا رہتے ہیں میرے ساتھ اور سنی بھی ہے وہ بھی اچھا رہتے ہیں لیکن میں جب کوئی دونوں میں ڈیفرنٹ سٹیشن دیکھتا ہوں پسند آتے ہیں میں بچپن سے رہتا ہوں ان لوگ کے ساتھ یعنی کہ میں دس پندرہ سال سے رہتا ہوں سوال رکھیں سوال رکھیں آپ سوال میں معافی چاہتا ہوں پہلی بار آیا ہو کیونکہ سٹریمنگ کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال لے لیا جائے میرے یہ سوال ہے سر میرا جھکاؤ جہاں ہے وہاں تھوڑا سوفٹ اسلام لگتا ہے اور میرا جہاں تھوڑا ڈر ہونے لگتا ہے وہاں انی مذہب سے تھوڑا مجھے میرے دوست ہے اچھی بات ہے لیکن میں کینلی آپ اپنا سوال رکھئے کینلی اپنا سوال رکھ لیجئے کہ آپ کو دکت کہاں میرا بھائی میں ماذا چاہتا ہوں مجھے جو سمجھ آئی ہے میں اس کے ایکورڈنگ آپ کو جواب دے دوں کیونکہ اب آپ وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اہلِ تشیعہ ہوں یا اہلِ تسنن ہوں یا اہلِ حدیث ہوں مکتبہ فکر اسلام کے اندر کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو قرآن کو ریجیکٹ کرے اور انسان بننے کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے اور نجات پانے کے لیے جو قرآن نے قوانین بتائے ہیں ایک تشیعہ بھی اس کو فالو کرے گا ایک تسنن بھی اس کو کرے گا اور ایک اہلِ حدیث بھی تو میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چوز کرنے کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے قرآن حکیم آپ کے سامنے اس کی تعلیمات آپ کے سامنے موجود ہیں کوئی بھی تسنن کوئی بھی تشیعہ کوئی بھی اہلِ حدیث ان سے انکار نہیں کرتا تو آپ وہ کامن چیز جو سب کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے اپنی چوائے سے آپ دیکھیں ان کو لیکن قرآن سامنے آپ کے موجود ہے شیعہ کو بھی اہلِ سنت کو بھی اہلِ حدیث کو بھی اسی کو فالو کرنا چاہئے وہ اسی کو فالو کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں انسان بننے کے لیے مسلمان بننے کے لیے اس کو قرآن پاک کو ہی فالو کرنا پڑے گا اس کے جو جن چیزوں سے قرآن منع کر رہا ہے اس سے منع ہونا پڑے گا اور جن چیزوں کو حکم دے رہا وہ کرنا پڑے گا یہ مختصر سی بات ہے میں بول سکتا ہوں علی رضا بھائی جی بولیے میں بلکل یہ بات سے مجھے پتا ہے میں بچپن سے آپ لوگ کے بیس منوٹا بیٹھتا ہوں میرا ایسی کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں مجھے آپ جو بول رہے ہیں نا قرآن ایک ہے میں مانتا ہوں قرآن سب کی ایک حرتی آپ لوگ کی لیکن جو شیعہ مذہب میں سوفٹ ہے وہ لوگ مجھے تھوڑا سا الگ لگتے ہیں یہ لوگ الگ لگتے ہیں میرا جھکا ادھر طرف ہے میرے بھائی کسی تشیعہ سے یہ پوچھئے گا تھوڑا سا سن لیجئے بس میں آپ کو بورنے کروں گا نہ کسی کا ٹائم لیوں گا مختصر میں آپ کے پاس کیوں آیا ہو علی رضا بھائی کیونکہ آپ علماء کو لے کے بات کرتے ہیں وہ شیعہ علماء لگتے ہیں میرے کو تھوڑا سا وہ تو میں سوچا کہ یہ کونسا ہے بھائی یہ تو سنی شیعہ کبھی ایک جیٹ نہیں کرتے تو مجھے آپ کے پاس آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اسلامی کا ویکننگ پلیٹفارم کے اوپر اہل تشیع علماء بھی آتے ہیں الحمدللہ اہل تسنن بھی آتے ہیں اور اہل کہ بھائی پہلے اگر آپ کو اہل سنت میں کوئی مزا نہیں آ رہا ہم ہم ذرا کم میٹھے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے ابھی ابھی شہادت لیجئے اور میرے سامنے الحمدللہ میری حمایت کے ساتھ ابھی آپ شیعہ مسلم ہونے کا اعلان کریں مشکل نہیں ہے آپ بولے تو میں پڑھ دیتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات ہے پورا فہرست انڈیکس رکھیں گے کہ آپ اس کو بھی نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانتے اور آپ کسی کو ماننے نہیں ماننے سے کوئی مذہب نہیں ٹکا ہے میں چاہتا ہوں محمد کو محمد کے فیملی کو مجھے بہت پسند آتے جب وہ اہل بیت کی بات کرتے میرا دل اندر سے روتا ہے جو واقعہ کربلا میں سنتا ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے دل کو میرے سکون لگتا میرے یقین مانیے میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا جزا اللہ بھائی بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اب آپ کو ایلینا ہماری بہن وہ آپ بلکل اب آپ کو کلمہ پڑھا جائے گا انشاء اللہ اور آپ کو شیعہ مسلم بنایا جائے گا آپ ریڈی ہے اب کوئی بات نہیں پڑھ دوں گا میں کیا مشکل ہے ہر چیز سے اگر بھائی 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 شکری ایک میرے دوست مجھے اپنا کلمہ سامنے بڑھا کے پڑھاتے پڑھاتے آپ کو پڑھاتے اسلام علیکم 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 بھائی ہمیشہ گلا کرتے میری بہن ہمارے سٹیج پہ نہیں آتی آج ٹائم کا بھائی سے بات کر لیتی سب سے تمام سامن دو دن مصروف رہی گی بات بھی نہیں ہو پائے گی آری ساہب کو لے لی جی میں ان سے بات کرنا چاہی جی 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 اچھا دوسرا یہ کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تو ہے liberalism ٹھیک ہے یہ off the ٹاپک جا رہے تو تھوڑا سا اس پر بھی نظری سانی رکھ کہ ٹاپک کو جو ہو اس پر بہتر بات ہے آری ساہب آپ ہندو ہیں جی میڈم ہندو کہنا پڑتا ہے کہ اب میں شیو کو رام کو سیتا کو کسی کی بھی پوجا نہیں کروں گا میں کسی بھی ساناتن مذہب کی کریا پر عمل نہیں کروں گا جب آپ یہ چیزیں بولیں گے اور اس کو آپ ساف ڈنائی کریں گے اس کے بعد پھر آپ سے کلمہ کو بھی پتا یہ اندر سے پورا سادھی پھڑتے رہتا ہے میرے گھر پہ آتے پورے دوست میرے محول پورا مسلمانوں کے بیچ میں تو اس باش سے پتا یہ ناٹک کرتا ہے بس اس کو کو دل سے لگاؤ نہیں ہے چلے اچھی بات بات لمبی نہیں کریں آپ پوائنٹ آگیا کہ آپ بلکل بھی ہندو نہیں ہیں سناتر مذہب کو فالو نہیں کرتے صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ڈس کلوز نہیں کرنا چاہتے یہ بات صحیح یہاں تک آپ کی بات بلکل چاہیے اب یہ ہے کہ اگر آپ اس گھر میں رہ کے مسلمان بننا چاہتے ہیں یا اعلان کر رہے ہیں ہاں تو آپ مسلمان بنیں گے مسلمان ہونے کے لئے آپ کو کوئی یہ چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ شیعہ مذہب ہے سنی مذہب ہے سارے ہی مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب آپ یہ ٹاپک مت نکالیں شیعہ سنی والی اور ہمارے علی رضا بھائی یا شیخ صاحب موجود ہے وہ آپ کو کلمہ پڑھا دیتے تو جی تکبیر کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اور آریہ صاحب جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے لگے رہے ہیں یہ ہماری اتحاد امت کی دلیل ہے اور علی رضا بھائی بھی اس کے اوپر ہیں لیکن آپ کو اگر لگتا ہے بھائی کہ فیملی سے چھپا نا اگر آپ لگتا ہے ابھی آپ نہیں کرنا تو ابھی آپ چھپا لیں جب آپ کو حالات سازگار ہو یا آپ کے والدین اس دنیا بند کے رہے ہماری بلا سے الحمد اللہ انشاء اللہ ہم آپ کے لئے ساری زندہ کی دعا گو رہیں گے چلیں بھائی بسم اللہ کریں جی پڑھ میرے ساتھ پہلے یہ کلمہ دھورا دیجئے کہ پہلے میں اردو میں آپ کو پڑھاتا ہوں ہندی میں کہ میں ایک ہی معبود کی عبادت کروں گا میں ایک ہی معبود کی عبادت کروں گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کروں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی عبادت کروں گا اہلِ بیت کی تعظیم کروں گا اہلِ بیت کی تعظیم کروں گا صحابہ کی تقریم کروں گا صحابہ کی تقریم کروں گا اور میں اپنے صحابے کا مذہب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے صحابے کا جس کا مطلب نے سوال میں آیا میں اپنے پہلے پرانے دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں فرانے مذہب سے میں اپنے بیظاری کا اعلان کرتا ہوں تکبیر اللہ اکبر پڑی اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ انہ محمدن محمدر عبدہ و رسول و رسول جزاک اللہ جزاک اللہ آپ آج سے ہمارے شیعہ مسلم بھائی ہو چکے ہیں اب مسائل کے لیے آپ شیعہ علماء سے رابطہ کریں گے آپ نے تاریخ اب ہمارے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا ہوا کہ تاریخ میں یہ بھی ہو گیا لیکن میرے دل میں اہل بہت کی محبت سے ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اہل بیت میری آنگوں کا فرمان یہاں پر کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھتا ہو جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ اہل بیت کی محبت کے پان کا حصہ ہے میرا عقیدہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں کوئی علماء سے متاثر نہیں ہوں میں تو میں تو حسین ابن علی سے متاثر ہوں وہ مجھے وہ جاننے میں بہت دلچسی لگی میں کام کرنے لگا پہلے مجلسوں میں پھر اس کے بعد بیٹھ کے سننے لگا جو روتے ہیں لگ تو مجھے دل سے رونا آتا ہے حسین بہت بڑی ہستی ہے میں کو حسین کے رب سے محبت ہونے لگی بے شک دن بڑی ہوتے لگی تو میں نے سوچا کہ ہاں بھائی یہ حسین تو ایک حجیب و غریب ہستی کا نام ہے مجھے دل نمج چونکا ہے جب ہی بھی سنتا ہو نواسہ ہے رسول کے بارے میں مجھے دل تڑپ اٹھتا ہے اس نے خدا کیلئے کیا نہیں کیا وہ نبی کا نواسہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو بولتے ہیں نا بھائی جو خوران پڑھ کے یا پھر نماز پڑھ کے جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بس حسین کی شہادت کو دیکھ لے والتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کوئی پولیٹیکل مدہ نہیں تھا نہ کوئی جنگ کا کوئی طاقت آزمانے کا مدہ نہیں تھا میں نے بہت حسین کو دیکھا ہے حسین کے بارے میں بہت سنا ہے میں نے میرا دل اندر سے رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی رضا بھائی میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا ماشاءاللہ میں آپ لوگ کو بات بات کو میں ہر کلوڑی دیر کو امام اپنی کا خول سناتے ہیں تو مجھے دل کو عجیب سا لگتا ہے یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں لگتا ہے جو آپ علما کو بٹھاتے ہو میں یہاں دیکھتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں تو لڑائی ہے آپ جب بٹھا کے بات کر رہے ہیں تو وہاں تو لڑائی نہیں ہے تو میرے ایک دوست نے بولا ہے کہ حسین کا نام ہی انسانیات ہے بس اور کچھ نہیں نہ یہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بھائی ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ حسین کوپی رائٹڈ نہیں ہے حسین تمام مسلم امہ کے ہر مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے سب کا ہیرو ہے مسلمان حسین رضی اللہ علیہ السلام بھائی ایک بات اس لئے بھائی میں کوئی زدہ آپ اللہ نے چاہتے ہیں یہ آگ سے آسود نگل جائے گے مجھے کربلا جانے کی بہت خواہش ہے بھائی اللہ آپ کی خواہش پھولے کریں گے وہاں پہت ہے اللہ آپ کی خواہش پھولے کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلام کریں گے شیخ صاحب میں گزارش آپ سے کروں گا کہ وہ ایک خدیث بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنت کے سردار جو ہیں حسن اور حسین ہیں جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین اللہ اکبر بھائی حسن اور حسین میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کسی مسلک کی جو ہے کوپی رائٹڈ شخصیت نہیں ہیں سب کے ہیں حسین سب کے ہیں حسن سب کے ہیں علی جو مسلمان کہتا ہے یہی پہ مجھے پسند آتا ہے حسین ابن علی کے خدا کیا میں اس خدا کو مانتا ہوں جو حسین مانتے ہیں اس اللہ کو مانتا ہوں جو حسین مانتے ہیں بھائی ہم بیزار ہیں یزیر سے چلے یہ صاحب یہ دوسری طرف چاہتے پڑے گا الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہو چکے ہماری آپ لوگ کا بہت شکریہ اللہ حسین مبارک آپ کو بھی ہو کہ آپ لے آئیں ان کو ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے اسلام قبول کیا اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتے کہ ان کے بیچ بیٹھ کے جو ہے انہوں نے یہ موقع دیا اور اسلامی اویگننگ کا سٹیج ہے ماشاءاللہ سے علی رضا بھائی کو انہوں نے خاص منشن کیا ہے تو اللہ سبحانتہاللہ علی رضا بھائی پر ان کی فیملی پر تمام پر جو بھی موجود ہیں سب پر نخاص کرم بنائے رکھیں ہماری تو دعا ہے اسی طرح آپ لوگ کام کرتے رہے اسی طرح لوگ جوگ تر جوگ اسلام کی طرف آتے رہے بس تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ بس کہیں کچھ ایسی بات نہیں نظر نہ لگ جائے نظر نہ لگ جائے نہیں وہ ایک علینا بن وہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا نا سیم سٹیڈن بھائی کے سٹیم میں کہ ایک منافق قسم کا آدمی پہلے کلمہ پڑھا پھر آکے پھر سوال کرنے لگا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے اب بھائی مجھے بھی ایسی لگا تھا پہلے سوال کرلو لیکن یہ کیس دوسرا ہے وہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کی گردن اڑا دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تے سخت کہ تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان بنا تھا یا نہیں بنا تھا بلکہ بیش ہمیں کسی کے اوپر نفاق کی تحمد ایسے نہیں لگانی جب تک کہ وہ کھل کے ننگا نہیں ہوتا بے شک بے شک شکریہ وہ نیک گمان کرتا ہے اور ہم نیک گمان ہی کریں گے اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے بس یہ کہ آج کل جو ہے نا وہ مارکٹ میں بہت سارے ایسے عجیب وغری فتنے گھوم رہے کہ اب در سا لگنے لگا ہے لیکن جو وہ کہہ کے گئے ہیں جس طرح وہ بیان کر کے گئے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور آگے سے بھی ان کو رہنمائی کی ضرورت پڑی کہ تو انشاءاللہ اسلامی کا ویکننگ کا جو ہے وہ سٹیج ان کے لئے کھلا ہے ایمان یونین کا اسلامی کا ویکننگ کا میں ساری سپورٹ کے لیے دیکھیں یہ کریڈٹ جو ہے میں تو دیتا ہوں اپنی پوری ایمان یونین ٹیم کو یہ ان کی محنتیں ہیں اور اس کے پیچھے جو ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں جو الحمدللہ وقتاً فوقتاً جب بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے میں اس حد تک متاثروں علماء سے کہ ہم جیسے نالائکوں کو وہ جتنا ٹائم دیتے ہیں یقین کریں کہ میں اب بھی کسی عالم دین سے رابطہ کرنا چاہوں تو اتنا آسان میرے لئے انہوں نے بنا دیا یہ رابطہ اور ان کی محنت ہے مجھے کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مسائل آتے ہیں تو میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں میں سیکھتا ہوں اور وہ مجھے سمجھاتے ہیں اسلامی کا ویکننگ ٹیم ما شاء اللہ ایک اپنا ان کا سیٹ اپ ہے ان کے اندر بھی موجود جو علماء ہیں جو دوستہ حباب ہیں وہ جس حد تک سپورٹ کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا اسی طرح پھر ایمان یونین میں چلے جائیں اس کے بعد اور آل علماء کی طرف چلے جائیں تو میں تو سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری تربیت کی جنہوں نے مجھے سکھایا جنہوں نے مجھے ٹائم دیا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ایمان یونین کی جو بہنیں ہیں ما شاء اللہ میں پھر وہی کہوں گا کہ علینا بہن جس بات پہ ہم بھائی نہیں لا پائے علینا بہن اس بھائی کو جلد اس پوائنٹ پہ لے کے آ گئیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں سے بڑھ کے کام کر رہی ہیں رلینا